رمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آریا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پاون پہنے سواگت ہے آپ کا اپنے اترا کھنبے اور اہم کبر کے ساتھ بلٹن کی شروعات کرتے ہیں رکشہ ونتی رادنات سنگھ آج سیندھام میں شہید پریجنوں کو سمباند کریں گے اور اس کے لیے وہ دہرادون کے سیندھام پہنچے ہیں یہاں پہنچ کر رادنات سنگھ نے شہیدوں کے آنگن کے بیٹی پر پوشپانجلی ارپت کی ہے اور دہرادون کے دوستو چار شہید پریجنوں کو سمباند کیا ج جائے گا تو سیندھام کے شہید وار کا نام سیڈیس جنرل بیپن راوت کی نام پر رکھا جائے گا اور اس دوران سینکلان منتری گڑنس جوشی نے کہا ہے کہ سرد پر خڑے رکھ والوں کو اس دیش کے پہرداروں کو میرا سلام ہے سیندھام پی امودی کی پریقلپنا اور میرا ڈریم پروجیکٹ ہے دیش کی سیوک دیش کی سینا کا سرطرہ دشملہ پانچ فیسدی پورتی اترا کھنڈ کرتا ہے تو چھے مہینے کے اندر ہمارے ساٹھ جوان شہید ہوئ ہیں ہماری سرکار نے نینے لیا ہے کہ دیش کی سیما پر کوئی بھی ہمارے اترا کھنڈ کا جوان شہید ہوگا تو ہم اس کے پریوار کی ایک سرسل کو سرکاری نوکری دیں گے سینک وشرا مگرہ اور شہید وار کے لیے الگ الگ بجٹ جاری کیا گیا ہے بن رینک بن پنشن نے پورو سینکوں کو سممان دیا ہے اور 63 کروڑ روپے کی لاغت سے جب یہ سیندھام بن جائے گا تو دیش بھر کے لوگ اسے دیکھ رہے آئیں گے کانگریز کو اب تک شہیدوں کی یاد نہیں آئی یہ بڑے حملے انہوں نے کیا ہے ساتھی کہا کہ اب چناؤں کے سمیں انہیں سینک اور شہید یاد آ رہے ہیں بی جی پی چناؤں کو دیکھ کر نہیں بلکہ دل سے لگاتار کام کرتی ہے اور سینک کلیان منتری گرنک یوشی نے یہ بھی کہا کہ سیندھام کے لیے راستے کے ماملوں کو سلجھا لیا گیا ہے تو قریب چار سو میٹر تک انہیں لوگوں کو بھی راستے پر ادھکار دیا جائے گا جبکہ اس کے آگے کا راستہ سیندھام کا نیجی راستہ ہوگا اور منتری نے کہا ہے کہ راستے میں انہیں لوگوں کی ساڑھے آٹھ بھیگا جمین آ رہی ہے اس کے بدلے انہیں دوسری جگہ جمین دی جائے گی اس کے لیے ان لوگوں کی سہمتی لے لی گئی ہے تو راستانی دہادون میں 16 دسمبر کو آئیو جیت ہونے جا رہی ہے کانگریس کے پورو راستے ادھکش راہل گاندی کی ریلی کی تیاریاں جو رو شورو سے چل رہی ہیں پارٹی سنگٹھن اس طرح کے ساتھ ہی فرنٹرل سنگٹھنوں نے بھی مورچہ سمال لیا ہے پارٹی دفتر میں الگ الگ کمیٹیوں کی بیٹکوں کا دور جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی جلے سے لگاتار فیڈبیک بھی لیا جا رہا ہے پارٹی کارادے میں آئیو جیت سمکشہ بیٹک میں پردیش کے پراباری دیویندری یاداؤ سہ پراباری راجش دھرمانی دیپکا پانڈے اور پورو سی امہری شرابت انہی کے ساتھ نیتا پرتیپکش پریتام سنگھ پردیش ادھکش گھڑیش گودیال کاریکاری ادھکش بھوون کاپڑی ان سب لوگوں نے بھاگ لیا اور اس دوران بیوستہوں سے لے کر تمام بھیر جوٹانے سمیت مددوں پر چرچہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کونگریس سیوہ دل پورو سینک بیبھاگ نے بھی بیٹھ کے آئیو جیت کر تیاریوں کی روپ ریکھا پر چرچہ کی تو کونگریس سیوہ دل پردیش پرابکتہ اشوک محلوترہ نے بتایا ہے کہ ادھکش راجش رستوگی نے پردیش کاریالے میں بیٹھا کر سبھی سیوہ دل کے کاریکارتا اور پتادیکاریوں کو سولے جسمبر کی راحول گاندی کی ریلی کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے سبھی کاریکارتا پرد گراؤنڈ میں ریلی کے دوران انشاثن بنوانے کے لیے کاریکاریں گے اور اس دوران محلہ کونگریس سیوہ دل، ینگ برگیٹ اور سبھی سیوہ دل کے کاریکارتا الگ الگ بیوستاؤں کو سمحہ لیں گے اگر بڑھتے ہیں آم آدمی پارٹی کے راستے سنیوں جہاں کڈلی کے مخیبانتری اربیند کجریبال نے کہا ہے کہ اتراکھن میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بننے پر 18 سال سے اوپر کی ہر محلہ کو پرتیک بہینے ایک ایک ہزار روپے دیے جائیں گے تو پردیش میں لمبی سمیہ سے چھے جرے کاشیپور، رانی کھیت، ڈیڈی ہات، کوٹ دوار، روڑکی اور یہ منوتری کی بانگ چل رہی ہے پردیش میں آم آدمی پارٹی کی سرکار آنے کے ایک مہینے کے اندر یہ چھے کے چھے جلے بنا دیے جائیں گے منگلوار دوپہر، دلی کے مخیبانتری اربیند کجریبال کاشیپور پہنچے اور ران لیلا میدان میں جن سبا کو انہوں نے سمجھد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کانگریس نے پردیش واسیوں کو صرف چھلا ہے اس بار کے چناؤں میں مہلائیں دونوں پارٹیوں کو پاس نہیں آنے دیں گی اور بوٹ بینے سے مناغ گر دیں گی اب کی بار پردیش میں آم آدمی پارٹی کی سرکار مہلائیں بنائیں گی کیجیبال نے کہا کہ پردیش کے پہاڑ میں رہ رہی گرامین مہلائوں پر فوکس کرتے ہوئے ان کے لیے کئی کلیانکاری اوجناوں کی شروعات کی جائے گی بی جے پی سرکار اور کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے کیجیبال نے کہا کہ اتراخن کی اب تک کی سرکاروں نے مہلائوں کی اتھان کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے ہیں تو اتراخن میں وکاس کے نام پر سرکار کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کیجیبال نے کہا کہ میری مہلائے سمندیس گارنٹی کی جانکاری ہوتے ہی ویرودھی مجھے گالی دینا شروع کر دیں گے اور سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا انہوں نے مہلائوں سے پوچھا کہ پردیش میں برستہ چار ہے کی نہیں جواب میں مہلائوں نے برستہ چار ہونے کی بات کہی ارون کیڑیوال نے کہا کہ میری جنہید کی یوجناوں سے باکھلا کر بیرودھی کہتے ہیں کہ کیجیوال تو خجانہ لوٹا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ارے خجانہ تو بی جے پی اور کانگریس کی سرکاروں نے ان 20 سالوں میں لوٹا دیا اب یہ بند ہوگا اب پیسہ نیتاؤں کی نہیں بلکہ جنتہ کی جیب میں جائے گا اتراخن میں بدحال سوستے سیواؤں کے لیے پردیش کی سطح میں باری باری سے کابج رہی بی جے پی اور کانگریس کی سرکاریں دوشی ہیں بی جے پی اور کانگریس کی سرکاریں دوشی ہیں